کوئی قانون سے بالہ تر نہیں پاک فوج کا دو ٹھوپ پیغام حساس موضوعات پر حقائق سے روگردانی سابق آئی ایس آئی چیف جنرل ایٹار ایسد دورانی کی آج جی ایچ کیو طلبی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ایسد دورانی کی کتاب کا مباد ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف فرضی ہے پوزیشن واضح کرنا ہوگی پاکستان نے ایٹمی دھما کے گھر کے دشمن پر دھگ بٹھا دی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا ایٹمی تجربات کے بیس سال مکمل ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے ذمہ دارانہ طرز عمل کے پیش نظر نیوکلئر سپلائر گلوپ میں شمولیت کے فاہش مند ہیں کیا حقیقت کیا فسانہ دھنے کے پیچھے خفیہ ایجنسی کے ہونے سے مطالق غلط کہانیاں بنائے گئیں فیضاباد دھنے ختم کرانے کے لیے حکومت نے مکمل اختیار آئی ایس آئی کو دیا وزارت دفاع نے ریپورٹ دے دی پاکستانی نشات برطانوی باکسر آمیر خان کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا 22 سالہ صوفیہ ہمانی کے باکسر پر سنگین الزامات فریال مختوم کو رشتات توڑنے کا مشورہ بھی دے دیا علاقہ غیر کو اپنا ہونے کے لیے صرف صدر کے دس اخت درکار کیپی اسملی نے بھی فاتح انزمام کی توسیق کر دی فاتح بل دو تہائی اکثریت سے منظور حق میں باندے مخالفت میں سات ووٹ آئے فاتح اصلاحات بل نامنظور جے یو آئی ایوانو سے سڑکو پر آ گئی پشاور میں پرتشدد احتجاز پتھراؤ دو پولیس اہلکار اور صحافی زخمی پولیس کا لاتھی چارٹس شیلنگ اٹھارہ مظاہرین گرفتار انتخابات کی تاریخ آگئی نگران وزیر آزم کا نام نہیں آیا حکومت ختم ہونے میں تین روز رہ گئے اپوزیشن لیڈر آج وزیر آزم اور سپیکر کو خطوط لکھیں گے منجاب کا نگران کون ہوگا شہباز شریف اور محمود الرشید آج پھر سرب جوڑ کر بیٹھیں گے گوہر اجاز کامران جسول جسٹس ریٹائر سائر علی اور تاریخ سلیم ڈوگر دوڑ میں شامل سندھ میں بھی نگران کے نام پر اتفاق ہو گیا وزیر آلہ مراد علی شہ اور اپوزیشن لیڈر قوجہ اظہار کی آج ملاقات ہوگی جس کے بعد نگران کے نام کا بازابتہ اعلان کر دیا جائے گا سوبوں میں پانی کے منصفانہ تقسیم کے لیے کمیٹی تشکیل ہر سوبے سے نمائندہ شامل ہوگا کمیٹی آئندہ اجلاس سے فارشات دے گی مشتر کا مفادات کاؤنسل کا اعلامیہ سورج کا مزاج گرم مل بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار لاہور کا پارا بیالیس ہیدر آباد کا سنتالیس ڈگری تک پہنچ گیا روزہ داروں کا برا حال سڑکیں سنسان نظام زندگی مفلوج سراجی والے تیار ہو جائیں ایک اور ہیٹ بے والے کو ہے پارا چوالیس ڈگری تک جا سکتا ہے مہکمہ موسمیات کا ایلرٹ شہر میں لوگ شیڈنگ بھی جاری رشلی کے ساتھ پانی بھی نایا کوئٹا انڈسٹریل ایریا میں سرکی روڈ پر فارنگ ٹریفک پولیس اہلکار شہیر چار رہ گرز اپنی فالکن پولیس کے جوابی کارروائی میں دونوں حملہ ورحالاک پنجاب میں تباہی کا منصوبہ ناکام گجرات میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں چہید اشدرد حالاک خودکش جیکٹس نقشے اور دیگر سامان برامر کبیر والا میں خوفناک آتش زدگی دکانیں جل گئیں دو افراد دم گھٹنے سے جام بھگ دکان میں آتش بازی کا سامان ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی آوران کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی چار لیویز اہلکار شہید سولہ افراد زخمی بس خوددار سے آوران جا رہی تھی قطر نے یہ سفارتی تعلقات توڑنے والے چار ممالک کی درامت شدہ اشیا پر پاوندی لگا دی سعودی عرب یو اے ای بہرین اور مصر کی اشیا ملک بھر کے سٹور سے ہٹا لی گئی افغان زوبے پختیا میں امریکی ڈرون حملہ چھے طالبان حلاق پانچ زخمی غزنی میں امریکی فضائی حملے سولہ شدت پسند حلاق اٹھائیس زخمی ہو گئے حملوں میں شدت پسندوں کی گاریاں اور اسلحہ بھی تباہ یورپ اور امریکہ میں لکڑی کے گھروں کی مانگ بڑھنے لگی فرانس کے شہری سب سے بڑے شاکین یورپ میں لکڑی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے